کہانی سینٹر کی نئی ویڈیو میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے ناظرین گرامی قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو یعنی اللہ نے انسان کے لیے یہ کام پسند کر لیا ہے کہ وہ اس کے حبیب پر درود بھیجے جیسے اللہ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں اور یوں اللہ نے انسان کو اپنا ہمنوا بنا لیا رحمتیں اور برکتوں کا نزول اس شخص پر ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے اس کے تمام مسائب تکالیف اور مشکلیں دفع ہو جائیں گی جیسے جیسے انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے ویسے ویسے درود اللہ کی بارگاہ میں اس انسان کو قریب تر لے جاتا ہے درود پاک کے بارے میں بے شمار فضائل اور براکات ہمیں احادیث سے ملتے ہیں جن کا احاطہ کرنا ایک ہی ویڈیو میں بہت مشکل ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں درود پاک کے چند فضائل اور فوائد کو تفصیلاً بیان کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو میں درود شریف کا ایک ایسا موجزہ بھی آپ کو دکھا جائے گا کہ کیسے درود پاک کی برکات سے مچھلی کے پیٹ سے سونا نکلنے لگا لہٰذا آج کیسے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کہانی سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت اور بہ آسانی ملتی رہیں ناظرین کے رامی درود پاک کے فضائل بھی حساب ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ اور اس کے سچے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہو جاتا ہے ترمزی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ قریب یا میری شفاعت کا زیادہ حق دار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا ترمزی میں ہی حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے بارگاہی رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں تو میں کتنا مقرر کر دوں ارشاد ہوا کہ جتنا چاہو درود شریف پڑھو میں نے کہا چہارم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف پڑھا دو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا میں نے کہا آدھا پھر ارشاد ہوا کہ درود شریف مزید کچھ بڑھا دو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا میں نے کہا دو تہائی ارشاد ہوا درود شریف کچھ اور بڑھا دو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا میں نے کہا کہ میں سارا دن ہی آپ پر درود پڑھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے گموں کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹ جائیں گے ناظرین اگرامی اب اس حدیث کو سن کر ہم خود ہی یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں کتنا درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھنا چاہیے ہمیں سارا دن ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے اس سے ہماری ہر حاجت پوری ہو جائے گی غموں سے نجات ملے گی اور ہماری بکشش کا بھی سامان پیدا ہو جائے گا ابو دعوت شریف میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو بھی شخص میری طرف سلام بھیجتا ہے تو اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں یہاں تک کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی مجھ پر درود بھیجتے ہیں جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے بشمول سمندر درخت چرند پرند غرض یہ کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو مجھ پر درود نہ بھیجتی ہو ناظرین اگرامی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے تو فرشتے منادی کرتے ہیں کہ اللہ تیرے اوپر دس بار درود بھیجے آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں کہ اللہ تجھ پر سو بار درود بھیجے اسی طرح دوسرے آسمان والے دو سو تیسرے آسمان والے ایک ہزار بار چوتھے آسمان والے دو ہزار مرتبہ پانچویں آسمان والے چار ہزار مرتبہ چھٹے آسمان والے چھے ہزار جبکہ ساتویں آسمان والے سات ہزار مرتبہ اس شخص پر درود بھیجتے ہیں پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اسے ثواب عطا کرنا میری ذمہ داری ہے جیسے اس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور دل و جان سے ان کی تعظیم بجا لیا تو مجھ پر حق ہے کہ میں اس کے سارے گناہ ماف کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار محبت سے درود پڑے گا اور وہ بارگاہِ الہی میں قبول ہو جائے تو اس کے اسی سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں معزز خواتین و حضرات درود پاک کے فضائل اور برکات تو ایک جانب اس کے کئی موجزات انسان کی نظروں سے گزرتے ہیں ہم سنتے ہیں کہ کسی موزی مرض کے مریض کو درود پاک پڑھنے سے شفاہ مل گئی فلاں کو کسرت سے درود ابراہیمی پڑھنے سے کسی بڑے نقصان سے اللہ نے بچا لیا یا درود ابراہیمی کے صدقے سرور دو جہاں آقای محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب ہو گئی اور یوں ہی درود پاک کے بہت سے آزمودہ وسائف بھی ہیں جن پر عمل کر کے انسان اپنی زندگی میں موجزات کو دیکھ سکتا ہے ایسا ہی ایک موجزہ ایک عرب مچھرے کے ساتھ پیش آیا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وارل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص دریاک کنارے بیٹھا مچھلیوں کا شکار کر رہا ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ شکار کے دوران مسلسل اس کی زبان پر درود پاک جاری ہے وہ شخص مچھلی پکڑتا ہے درود پاک کو پڑتے ہوئے ہی جب مچھلی کا پیٹھ چاک کرتا ہے تو اس میں سے سونا نکلنے لگتا ہے اسے یقین نہیں آتا تو وہ دوسری اور پھر تیسری اور یوں ہی تمام مچھلیوں کا پیٹھ چاک کرتا ہے تو اندر سے سونا نکلتا ہے اس سارے عمل کے دوران وہ شخص بتاتا ہے کہ جو چیز میرے ساتھ رہی وہ درود شریف تھا میری زبان پر مسلسل درود پاک کا ورد جاری تھا اور یہ اسی کے صدقے ممکن ہو سکا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے ناظرین گرامی درود پاک کے فضائل کے باب میں ترمزی شریف میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہر جاتی ہے جب تک کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت میں ایک پھل پیدا کیا جو سیب سے ذرا بڑا اور انار سے ذرا چھوٹا مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ شری مشک سے زیادہ خوشبودار اور اس کا تنہ سونے کا ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا اس کے علاوہ کوئی اور شخص اس کو دیکھ بھی نہ پائے گا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مرضی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے جیسے پانی پیاس کو اور کپڑوں سے نجات کو دور کر دیتا ہے ناظرین گرامی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھے گا تو وہ درود پلے سرات پر نور بن کر ظاہر ہوگا اور جو جمعہ کے روز مجھ پر اسی مرتبہ درود پڑھے گا تو اس کے اسی سال کے گناہ ماف ہو جائیں گے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسرت سے مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے اسی طرح حضرت شاہ عبدالحق محدث تیلوی فرماتے ہیں کہ درود شریف کا ورد کرنے سے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پڑھ جاتی ہے اور قیامت کے دن رسول اللہ درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ مسافہ فرمائیں گے اور درود پاک کے برکات سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی خواب میں نصیب ہوتی ہے اسی طرح جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھے تو روز حشر میں اس کا سفارشی بن جاؤں گا مولا کائنات جناب علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دعا قبول نہ ہوگی جب تک کہ اس کے اول و آخر میں درود نہ پڑھا جائے تاجدارِ عرب و عجم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے میرا نام لکھتے وقت ساتھ درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں موجود رکھے گا تو فرشتے اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس شخص پر ستر مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں ناظرین گرامی درود پاک کے انگنت فوائد اور فضائل ہیں جن کا اہاتہ ایک ہی ویڈیو میں کرنا ممکن نہیں لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں درود پاک کے جتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں ان کو جاننے کے بعد آپ درود پاک کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں گے جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ محبت سے وجہ تخلیق کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈن ضرور لکھتے ہیں آج کی کاوش اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت اور بہ آسانی ملتی رہیں